ہیلو فرینڈ نمسکار دیسی کچن میں آپ کو سواگیت تو دیکھیں فرینڈ یہ لی ہے ہم نے ثابت مونگ جو ہم نے رات بار پانی میں بھگو کر رکھ دیتی ہے یہ بلکل فول کر اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے آج ہم اس کی بنائے گئے ایک الگ سی دسے پیت تو چلیے فرینڈ جس کے لیے ہم نے ٹرماٹر لیا ہے دو چار سے پانچ ہری میچ لسون اور پیاج تو دیکھیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے کوکر میں ڈالیں گے مونگ کو جو ہم نے بھگو کر رکھی ہوئی ہے ایک بار فرینڈ آپ اس طریقے سے اس کو بنا کر دیکھیں یہ بلکل دال مکھنی کو بھی فیل کرتی ہے تو دیکھیں فرینڈ یہ ساری مونگ ہم نے کوکر میں لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹرماٹر ابھی صرف ہمیں ایک ٹرماٹر ڈالنا ہے یہ تھوڑا سا موٹا موٹا کر کے کٹیں گے فرینڈ اور اب ہم لیں گے اس میں کچھ مسالے یہ لیا ہے ہم نے نمک سواد کی انسار تھوڑا سا ہلکا کر کے ڈالا ہے فرینڈ باقی ہم مسالے میں ڈالیں گے ہلدی پاوڈر ایک چوتھائی چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ اور یہ لیا ہے ہم نے لال ملچ پاوڈر ڈیڑھ چمچ ڈالیں گے فرینڈ یہ ہماری نورمل والی ملچ ہے نہ ہی یہ جاتے تکھی ہوتی ہے نہ ہی یہ صرف کلر بھی اچھا دیتی ہے اور ہلکا سا تیکھا فن بھی دیتی ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں پانی پانی ڈالنا ہے صرف ہمیں مونگ کے ایک انگل اوپر رکھنا ہے پانی فرینڈ تو دیکھیں فرینڈ یہ پانی ہم نے ڈال دیا اور اب ہم اس میں کلچی بلکل نہیں ڈالیں گے اسے اس طریقے سے ہم چلا کر کوکر کا ڈھککن بند کر دیں گے اور اب ہم اسے گیس پر چڑھا دیں گے اور اب ہم اس میں لگائیں گے دو سے تین سیٹیاں جب تک ہماری مونگ میں سیٹیاں لگ کر تیار ہوتی ہے تب تک ہم یہ مسالے کے لئے کٹ کر تیار کر لیں گے نسون پیاج کو دیکھیں فرینڈ مونگ ہماری بلکل ایک دم پک کر تیار ہو گیا ہے اور ہم یہ اچھے سے اس طریقے سے میس کر لیں گے کلچی سے آپ چاہیں تو اسے میسر سے بھی میس کر سکتے ہوں لیکن مجھے یہ ہلکی ہی میش کرنی ہے میں زیادہ میش نہیں ہی کروں گی اس کو تو چلیے فرینڈ آپ ہم کرتے ہیں اس کے لئے تڑکت ہے جس کے لئے ہم ایک کڑھائی لے لیں گے کڑھائی کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ریفائنڈ اوئل آپ جونسا اوئل کھانا پسند کرتے ہو فرینڈ وہ اوئل لیں آپ گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے دھنیا جیرا لانگ بڑی لائچی چھوٹی لائچی دالچینی اور کالی میچ ان سبھی مسالوں کو ڈال کر اچھے سے بھون لیں گے اور ڈالیں گے دو سوکھی لال میچ اس کا فلیور اور بھی جادے اچھا آئے گا اس میں دال میں تو دیکھیں فرینڈ مسالوں کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے تو دیکھیں اس کا کلر بلکل مسالوں کا چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹے وے لسون جو ہم نے باریک باریک کٹ کر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ادھرک سب سے پہلے ہمیں انہیں بھون لینا ہے ہلکا سا جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے تو دیکھیں فرینڈ ہم آپ کو دکھائیں گے کتنا بھوننا ہے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے اس میں ہنگ ایک پینچ ہنگ کو چاہے آپ گھول کر ڈال سکتے ہو بعد میں بھی اس میں تو دیکھیں فرینڈ یہ ہم نے سب کو ایک ساتھ کر کے بھون لینا ہے تو دیکھیں ہمارا لسون اور ادھرک کا کلر چینج دکھائی دینے رگا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاج وہ بھون گیا ہے جتنا ہمیں بھوننا ہے اور پیاج کو بھی ہمیں چلاتے ہوئے بھوننا ہے فرینڈ تو دیکھیں ہمیں پیاج کو جب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کچھاپن نہ ختم ہو جائے اور یہ ہلکی سی پاردر سینہ دکھائی دینے لگے تو اس طریقے سے تو دیکھیں فرینڈ پیاج کا اس ٹائم یہ ہلکی سی ہے ہماری پیاج سنہری ہونی شروع ہو چکی ہے ہمیں ابھی اس کو اور بھون لینا ہے تو دیکھیں فرینڈ پیاج بھی ہماری بھون کر تیار ہوگی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماتر اور ہری میلچ جو ہم نے کٹ کر رکھا ہوا ہے ان کو ڈالنے کے بعد ہمیں مسالہ کو اچھے سے ملا دینا ہے تو دیکھیں فرینڈ ٹاماتر کو ہم نے اچھے سے ملا دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سکھے مسالے پیسے ہوئے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم نمک یہ ہم نے ڈالا ایک چوتھائی چمچ نمک کیونکہ ہم نے پہلے ڈال دیا تھا تو ہم کم ہی ڈالیں گے فرینڈ مسالے تھوڑا سا اس میں کم ہی کر کے ڈالیں گے ہم نے پہلے بھی ڈالے ہوئے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس میں دھنیا پاوڈر دو چمچ دھنیا ہم تھوڑا ایکسٹرہ ہی ڈالیں گے اور یہ لیا ہے ہم نے ایک چمچ امچور پاوڈر اور یہ لیا ہے ہم نے کلر والی لال میچ ایک چمچ اور ہلتی ڈالیں گے ہم اس میں ایک پینچ کیونکہ ہم نے ہلتی پہلے بھی اڑ کی ہوئی ہے اور ان مسالوں کو اچھے سے ملا دیں گے تو دیکھیں فرینڈ مسالوں میں اچھے سا تیل میں بھوننا شروع ہو چکا ہے اور اب ہم ڈال لیں گے اس میں آدھا کٹوری کے لگ بھنگ پانی تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے اور اس میں اوئل بھی ریلیج ہو جائے اوئل دکھائی دینے لگے تو دیکھیں فرینڈ مسالے میں ہمارے اوئل دکھائی دینا شروع ہو چکا ہے تو دیکھیں کتنا اوئل دکھائی دے رہا ہے پانی ڈالنا اس لئے جروری ہوتا ہے کہ مسالہ اچھے سے بھون کر سبھی مسالے اپنا فلیور چھوڑ دیتے ہیں اس لئے اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے دکھائی دیکھیں فرینڈ مسالہ ہمارا بھون کر تیار ہو گیا ہے اور ہم نے اس میں ڈال دی ہے جو مون کو ہم نے اوبال کر رکھا ہوا ہے اس کو ڈال کر اچھے سے ملا دیں گے تو دیکھیں فرینڈ یہ دال ہماری بھلکل مون کی بن کر تیار ہو گی ہے اور اس میں ہمیں ڈال دینا ہے ایکوٹوری کے لگ بھگ پانی آپ چاہے تو فرینڈ اس میں گرم پانی ڈالیں اور اس کو ڈال کر ہمیں ایک اوبال آنے تک اس کو پکا لینی ہے دال کو تو دیکھیں فرینڈ دال میں ہمارے اوبال آ گیا ہے اور اچھے سے اس کو ملا دیں گے تو دیکھیں فرینڈ ہماری ثابت مون کی دال اس ٹائم بن کر تیار ہو گئی ہے تو دیکھیں سبھی مسالوں نے اپنا فلیور اس ٹائم چھوڑ دیا ہے دال میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچن کنگ مسالہ ایک چم مچ آپ چاہے تو اس میں پاو بھاجی مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہو فرینڈ اس کا بھی فلیور اچھا ہی آئے گا اس میں یا آپ گرم مسالہ ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس پاو بھاجی مسالہ یا کچن کنگ مسالہ نہ ہو تو گرم مسالہ ایڈ کر سکتے ہو آج لاشٹ میں تو دیکھیں فرینڈ یہ مسالہ کو ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے اور ساتھی ڈال دیں گے اس میں دھنیا پتہ دھنیا ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اچھے سے ڈال ملانی ہے تو دیکھیں فرینڈ دال کو ہم نے اچھے سے ملا دیا ہے اور ایک دو منٹ اس کو ہم دھیمی گیس پر پکا لیں گے تو دیکھیں فرینڈ اب ہم گیس کو کل دیں گے آف تو دیکھیں ہم نے گیس کو بند کر دیا ہے اور آپ نکال لیں گے ایک باؤل میں اور اگر فرینڈ ہماری یہ ڈال کی ریسے پی آپ کو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر بتائیں تو دیکھیں فرینڈ ساہی دال ہماری بند کر تیار ہوگی ہے آپ ہلکی سے اس میں کریم سے بھی اس کے ڈیکوریٹ کر سکتے ہو جو مارکٹ میں کریم ملتی ہے تو دیکھیں فرینڈ یہ ساہی دال بلکل اس طریقے سے آپ بنائیے اور انجوئے کیجئے آپ اس چاول پراتھے پوری آپ کسی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو تو دیکھیں فرینڈ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں موسیقی